یہ جو ہوتا ہے اور اس کے یہ جو پوائنٹ ہے نا ان کو ہم لوگوں نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے تیم سیٹ کرنی ہے پھر اس کو ڈیزائن کرنا ہے ڈومین اٹیچ کرنی ہے جتنی بھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ساری کے ساری ہم لوگوں نے کرنی ہے فیلال کے لیے میں آپ کو سٹور چیک کرا دیتا ہوں مطلب یہ آن لائن سٹور پہ میں نے کلک کیا اور یہ ویو یور آن لائن سٹور میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی یہ مائی سٹور کے نام سے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا یہ سٹور ہمارے پاس ہے ایک بیسک تیم کے ساتھ آ گیا ہے اب ہم نے اس کی کسٹومائزیشن کرنی ہے اس کو بنانا ہے دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں نے تیم انسٹال کرنی ہوتی ہے مطلب یہ جتنے بھی ہیں 0.6 مطلب 6 جو ہے نا ان کے یہ پوائنٹ ہیں یہ ہم نے ٹھیک کرنے ہے اب یہ 0 ہے مطلب کوئی بھی ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کیا ہوا اس میں کوئی بھی چیننگ ویئرہ سیٹ اپ کے مطالق ہم نے نہیں کی ہوئی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے تیم انسٹال کرنی ہوتی ہے تیم انسٹال کرنے کے لئے یہ آنا ہے آن لائن سٹور میں یہاں پہ بائی ڈیفارٹ ہمارے پاس ایک تیم آ گئی ہے ڈان تیم ٹھیک ہے ہم کسی دوسری تیم کے ساتھ جانا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ فری کی تیم جو ہے نا یہاں پہ گون ہے مزید یا تیم پہ کلک کریں گے تو اس کے تیم سٹور پہ جا کے کوئی تیم آپ پرچیس کرنا چاہیں تو وہ پرچیس بھی کر سکتے ہیں تو مطلب آپ سپوٹ لائٹ کے طرح بنا سکتے ہیں ریفریش کے طرح سنس اور یہ ان کے طرح جو ہے نا آپ ایک بہترین اپنا سٹور بنا سکتے ہیں اب یہ جو ڈان تیم گیون ہے اس کے طرح بھی آپ اپنا ایک سٹور بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں سٹور نہیں بنانے والا ہم یہ والی تیم جو ہے نا یوز کریں گے سنس تیم ٹھیک ہے ابھی فیلال کے لئے تو یہ ایسی لگ رہی ہے لیکن جب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے تو یہ بہترین جو ہے نا ہمارے پاس بن کے آ جائے گی ٹرائی تیم میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہ تیم ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے اس کو میں پبلش پہ کلک کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں پبلش اس کو ہم پبلش کر دیتی ہیں پبلش جب یہ ہو جائے گے پھر ہم جا کے اس کی جو ہے نا سیٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کرانتیم ہماری یہ بن کے آگئی ہے پہلے یہ تھی اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں یہاں سے اس کو ریموو کرنا چاہیں اس کو ریموو کر دیں اس کو رہنے دیں تو یہ بھی رہے گی ہمارے پاس تو اب ہم نے جو ہے نا کسٹومائزیشن کرنی ہے تو کسٹومائزیشن کے لیے یہ کسٹومائز اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہے یہ انانسمنٹ بار اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اس کا کلر ہم لوگ چینج کر لیتے ہیں اب scheme 2 یہاں پہ given ہے ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی scheme جو ہے نا set کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس given ہے یہ set کریں گے تو یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی مزید ہم یہ والے scheme اس scheme کے ساتھ جانا چاہیں تو یہ بن کے ہمارے پاس آ جائے گی اس scheme کے ساتھ جانا چاہیں تو یہ scheme ہمارے پاس آ جائے گی جو color team آپ کو اچھی لگے اس کے ساتھ آپ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اب جو بھی changing آپ کرتے جاؤ تو اس کو آپ نے پھر چینجنگ اس کی جو ہے نا کرتے جانا ہے ویلکم ٹو آر سٹور یہ ہے جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں مطلب آپ کہاں کہاں ڈلیوری دے رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز وی پروائیڈ ڈلیوری آل آور دی مطلب جس کنٹری میں آپ آل آور دی کنٹری دینا چاہتے ہیں اس کا نام دے دینا ہے یا جو بھی ٹھیک ہے نا اس کو میں سیو پہ کلک کر دوں گا اب یہاں پہ آپ لنک لگانا چاہیں تو لنک بھی لگا سکتی ہیں تو یہ اس کے مطلب یہ پروڈکٹ پہ میں آتا ہوں آل پروڈکٹ یہ میں لگا دیتا ہوں اس پہ اگر کوئی کلک کرتا ہے آل پروڈکٹ پہ جو ہے نا چلا جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ ارو آگیا ہے اب یہ لنک بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہیڈر سیکشن ہم یہ ہیڈر سیکشن پہ آتی ہیں تو یہ مین مینیو ہمارے پاس یہاں پہ گیون ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم سکرول کرتے ہیں تو یہ سکرول ہوتا جاتا ہے دیکھیں یہ ٹاپ سینٹر ڈسک ٹاپ پوزیشن یہاں پہ ہم نے لوگو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو لوگو بنانے کے لئے یہ تیم سیٹنگ پہ ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے اب لوگو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا چوز کر لینا ہے اب لوگو بنانے کے لئے ایک ویب سائٹ مطلب کینوہ کے طرح جا کے آپ اپنا ایک بہترین لوگو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کینوہ لوگو ٹھیک ہے یا شاپی فائی کا ہے ایک لوگو میکر اس کی ہلپ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یا کئی دوسرے ہیں لوگو میکر والے ہیں اس کی ہلپ سے بھی آپ بہترین لوگو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نا اس کی ہلپ سے بھی آپ ایک بہترین لوگو بنا سکتے ہیں یہ ہے کینوہ اس کی حلپ سے بھی ایک اچھا بہترین لوگو بنا سکتے ہیں یعنی سٹارٹ ڈیزائننگ لوگو اب جو بھی لوگو آپ بناتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ آپ نے وہ لوگو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اپلوڈ کر لینا ہے مطلب وہاں سے جو آپ نے ڈانلوڈ کیا ہے آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے گا سیم اسی طرح سے جیسے میں ڈانلوڈ میں آتا ہوں کوئی بھی لوگو ہوگا میرے پاس اس کو پھر ہم لوگ سیٹ کر لیتی ہیں دیکھیں یہ والا لوگو جو ہے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں ایک لوگو میں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا تو وہ میں سیٹ کر لیتا ہوں آپ نے پہلے بنا لینا ہے وہ جب بنا لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سیٹ ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ فیو آئیکن اس کا فیو آئیکن بھی ہم یہاں سے چوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا لوگو ساری اس کو ہم ری سائز کرتے ہیں بڑا چھوٹا ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو میں جو ہے ٹو ہنڈرڈ تک لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے ڈیسک ٹاپ لوگو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ چھوٹا جہاں مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کو آپ مزید بڑا کرتے جائیں گے تو مزید یہ نکھرتا جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو سیو کر دینا ہے مطلب لوگو بھی آپ نے سیٹ کر دیا ہوا ہے اب ہم اس کو بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے بعد ساری اگین کسٹومائز یہ تو بلکل فولی بیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ایمیج وید ٹیکسٹ یہاں پہ آپ ایمیج کے درو بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ سلائیڈر بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے سلائیڈر سیٹ کرنا ہے تو یہ ایڈ سیکشن اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ ہم لوگ سلائیڈ شو اس پہ ہم لوگ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کو اٹھا کے میں بلکل یہاں پہ لے آتا ہوں اب دیکھ لیں یہ سلائیڈر ہے اب سلائیڈ شو پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آگیا پانچ سیکنڈ بعد یہ ہمارے پاس ایسے ہوتا رہے گا یہ دیکھیں ایک اور بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں ایمیج سلائیڈ ایمیج سلائیڈ ایمیج سلائیڈ یہ اس طرح سے ہوتا جائے گا یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے پکچر لگانی ہے تو یہ پہلی ایمیج سلائیڈ میں اس پہ کلک کیا میں نے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ ایکٹیو ہو کے آگیا تو یہ میں سلیکٹ پہ کلک کرتا ہوں اب میں نے کچھ ایمیجز ویرہ ایڈ کر لینی ہے آپ نے بھی اپنے سٹور کے حساب سے کچھ ایمیجز بنا لینی ہے اور جو ایمیجز آپ بنا ہوگے وہی یہاں پہ آپ نے پھر سیٹ کر لینی ہے یہ پکچر اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے اور سب سے پہلے یہ والی پکچر میں سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا جو ہے نا تیکسٹ ہے اس کو آپ ہٹانا چاہیں آپ ہٹا سکتے ہیں یہ اس کو بھی ہم لوگ ہٹانا چاہیں اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں اب یہ ہے بائی نو ٹھیک ہے اس کو بھی میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ کلیکشن ہم کوئی بھی ایڈ کر دیں گے فیلحال کیلئے میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ہال کلیکشن لیکن بعد میں ہم اس کو چینج کر دیں گے جب ہم کلیکشن ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے نا یوز آوٹلائن ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ گیا تو میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا اوورلے ہے اس کو آپ ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں اس پہ اوورلے آ جائے گی ٹھیک ہے اب دس پرسنٹی میں اوورلے رہنے دیتا ہوں اب یہ کہاں پہ ہے سینٹر میں ہے اس کو آپ لیفٹ کرنا چاہیں لیفٹ پہ بھی لے جا سکتی ہیں رائٹ پہ بھی آپ اس کو لے جا سکتی ہیں شو کنٹینر یہ جو ہے نا اس کو کنٹینر کہا جاتا ہے اس کو اگر آپ شو نہ کرانا چاہو تو جسٹ اس کو انچیک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ کنٹینر چلا گیا ٹھیک ہے میں اس کو شو نہیں کرانا چاہتا تو یہ میں نے ایسے کر کے چھوڑ دینا ہے اب اس کو سیو پہ ہم لوگ کلک کر دیں گے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایمیج سلایڈ یہ والی اب یہاں پہ بھی ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب جو دوسری نمبر پہ میرے پاس سلایڈ ہے یہ والی یہ میں چوز کر لوں گا اب میں نے اس کو دن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی کوئی کلیکشن ہم لوگ ایڈ کر لیں گے جس بھی جس کے ریلیٹڈ بھی ہم نے یہ کلیکشن بنائی ہے تو وہ ہم لوگ ایڈ کر لیں گے اب دیکھیں اس کو میں ہم چیک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے یہ ایدھر ہم نے ایڈ کر لینا ہے یہ کلیکشن یہ میں ہوم پیج لگا دیتا ہوں یہ ہم نے سیل پہ کلک کر دینا ہے یہ ایمیج سلایڈ یہ اس کو بھی میں ایسے کر دوں گا پھر یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ کلیکشن اس میں میں پروڈکٹ ایڈ کر لیتا ہوں مطلب اس کو آکے پھر ہم چینج کریں گے مثلا جس کے ریلیٹڈ بھی ہم نے یہ کلیکشن اپنی بنائی ہے وہ ہم لوگ سیٹ کر لیں گے اس کے مطالعے کی مطلب ٹیک کی پکچر ہم نے یہاں پہ لگائی ہے میں یہ یہاں پہ ایڈ کرنے لگا ہوں یہ ٹیک کے ریلیٹڈ پکچر تو ٹیک کے ریلیٹڈ ہی میں یہاں پہ کیٹیگری ڈال دوں گا شو کنٹینر آن ڈیسٹ آف اس پہ اس کو بھی میں دس پرسنٹ کر دیتا ہوں یہ اب یہ سلائیڈر سیکشن ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کر لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جوہاں نا تین سلائیڈر ہم نے ایڈ کر لیا ہے اگر چوتھا سلائیڈر بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ ایڈ سلائیڈ اس پہ کلیک کریں گے تو چوتھا سلائیڈر بھی یہاں پہ ایسے کر کے ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایڈ ہو گیا تو اگر اس کو ہٹانا چاہیں تو جسٹ اس پہ آکے ہم نے اس کو ہٹا دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں رموو بلاک میں اس پہ کلیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلاک رموو ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے نا فیچر کلیکشن میں اس پہ کلیک کرتا ہوں تو یہاں پہ جو فیچر پروڈکٹ ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں گی تو یہ ادھر میں کلیک کر کے یہ سلائیڈر کے نا بلکل نیچے کی جانب میں رکھنا چاہتا ہوں اس پہ میں یہ بل دیکھیں یہ بلکل نیچے کی جانب یہ یہاں پہ آ گیا ایک اور سیکشن میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں اور وہ سیکشن ہے فیچر کلیکشن کلیکشن لسٹ ٹھیک ہے نا جو کلیکشن ہے مطلب وہ ایک تردیب میں جو ہے نا آ جائیں گی جتنی بھی کلیکشن ہے ہماری تو یہ دیکھیں یہ کلیکشن کی لسٹ یہاں پہ image with text جو ہے نا اس کے نیچے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے فیچر کلیکشن کے بعد یہ فیچر کلیکشن آ جائیں گی جو کلیکشن ہم ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ آتی جائیں گی چوتھی کلیکشن بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ہم پانچویں ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور ایڈ کرنا چاہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ چھے جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے کلیکشن ہمارے پاس آ جائیں گی تو مطلب ایک پہ آپ تین شو کراؤ پھر اگلی رو جو ہے نا بنتی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس آ گئی پھر ایک اور سیکشن پھر image with text ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا image with text یہاں پہ آ گئی یہ ہم ایڈ کر لیں گے پھر ایک اور بلاک ہم لوگ ایڈ کر لیتی ہیں سوری بلاک ہم نے نہیں ایڈ کرنا ہم نے سیکش سوری اس کو نہ میں ریموو کرتا ہوں یہ والا یہ غلطی سے ایڈ ہو گیا ایڈ سیکشن اس پہ ہم لوگ کلیک کرتی ہیں اب ہم لوگوں نے جو ہے کنٹیکٹ فارم کنٹیکٹ فارم ہم نے ایڈ کرنا ہوا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں image with text یہ آلریڈی ہمارے پاس ہے پڑا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ملٹی کالم کالم ہم اس میں مزید ایڈ کرنا چاہے کر سکتی ہیں کالج مطلب یہاں پہ ایک پکچر ایک سائیڈ پہ ادھر بھی آ جائے گی یہاں پہ کلیکشن آ جائے گی یہ ہم ایڈ کرنا چاہے یہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے image with text لیکن اس کے درمیان میں ہم ایک اور پروڈکٹ ہماری جو کٹیگری کلیکشن ہوگی وہ ہم ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو ایڈ سیکشن ہم اس پہ کلیک کرتی ہیں اور یہ ہم نیچے کی جانب یہ فیچرڈ کلیکشن یہ ہم لوگ ایڈ کرتی ہیں یہ والی فیچرڈ کلیکشن یہ ہم لوگ ایڈ کرتی ہیں یہ یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور یہ ہم نے سیو پہ کلیک کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ ایڈ سیکشن ہم نے اس پہ کلیک کرنا ہے اور یہ فیچرڈ پروڈکٹ اس پہ ہم لوگ کلک کرنا ہے درمیان میں ایک اور فیچرڈ پروڈکٹ آ جائے گی چیک ہے نا یہ دیکھیں یہ فیچرڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد ایک اور کلیکشن ہم لوگ ایڈ کرتی ہیں اور اس میں بھی فیچرڈ کلیکشن ہم لوگ ایڈ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ترتیب ہمارے پاس سیٹ ہو کے آ گئی ہے تو اب نیکسٹ ہم نے جا کے کلیکشن ایڈ کرنی ہے پھر ان کلیکشن کو ہم لوگ یہاں پہ اپنے ہوم پیج پہ ہم لوگوں نے سیٹ کرنا ہے یہاں مینیو میں ہم لوگوں نے سیٹ کرنا ہے فوٹر میں ہم لوگوں نے پیج سیٹ کرنے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ کریں گے مطلب اگلی اس میں تو اس کو میں سیو پہ کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے درمیان میں تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں مطلب اب یہ والا جو سیکشن ہے نا پروڈکٹ کا اس کے درمیان میں یہ جو فیچرڈ کلیکشن ہے یہ میں اس کے درمیان میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا اب ایڈ سیکشن ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ فیچر کلیکشن یہ ہم لوگ جو ہے نا ایڈ کر لیتی ہیں یہ فیچر کلیکشن ہم نے ایڈ کر لیا یہ ٹھیک ہے یہ ٹیکس جو ہے نا فیچر پروڈکٹ ہم لوگ اس کا نام رکھیں گے یا کوئی بھی کیٹیگری جو ہم یا کلیکشن ہم دیں گے تو اس کا نام آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں ہمارے پاس سیٹ ہو کے آ گئی ہیں اب ہم جا کے پروڈکٹ اس میں ایڈ کرتی ہیں اس کے جو باقی کلیکشن وغیرہ ہے وہ ایڈ کرتی ہیں دوبارہ ہم نے پھر تیم سیکشن میں آنا ہے پھر آ کے مزید ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور اگین میں آتا ہوں یہ آن لائن سٹور میں ٹھیک ہے کسٹومائز پہ کلک کرنا ہے اگین مطلب ہم اس کو دیکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے اب ون بائی ون ہم نے کلیکشن ان میں آئیڈ کرنی ہے اب دیکھیں جیسے ہوم ڈیکور کلیکشن ہے تو یہ جو سلائیڈر ہے اس کی جگہ پہ میں اس پہ میں نے کلک کیا اور واپس آ کے تو اس کی جگہ پہ میں یہاں پہ جو ہے نا ہوم ڈیکور پہلے ہال کلیکشن تھا تو یہ کلیکشن پہ میں نے کلک کیا اور یہ ہوم ڈیکور جو ہے نا میں ڈال دیتا ہوں جب اس کو سیو پہ کلک کر دینا ہے پھر یہ سلائیڈ اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ یہ کلیکشن اور اس میں ٹیک سمارٹ گیجٹ یہ ہم نے کلیکشن ایڈ کر دی ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ اس میں بھی میں نے آل پروڈکٹ ایڈ کیا تھا تو یہ کلیکشن پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ سمارٹ واش یہ سیو اس پہ میں نے کلک کیا تو ابھی یہ بھی ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ہے فیچرڈ کلیکشن ٹھیک ہے نا فیچرڈ کلیکشن مطلب یہاں پہ شو ہوتی جائیں گی یہ خود بخود ہی اس نے جو ہے نا اٹھا لی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فیچرڈ پروڈکٹ بلکے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے براوز آر لیٹس پروڈکٹ یہاں پہ ہم نے پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے تو فیچرڈ کلیکشن یہ یہ اس پہ آکے ہم نے جو ہے یہ بلکل نیچے کی جانے بانا ہے یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ اور ایمیجز جو ہے نا ایڈ کر لینی ہے ایڈ ایمیج اس پہ کلک کر کے میں یہاں سے کوئی پکچر لے لیتا ہوں یہ والی پکچر میں لے لیتا ہوں یہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہے یہ ہم نے دن پہ کلیک کرنا ہے اب یہ والا جو پورچن ہے نا یہ والا سیکشن ہے تو اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے مطلب کلر سکیم جو ہے نا سیٹ کرنی ہے کنٹینر کی یہ والی ٹھیک ہے یہ والی ہو گئی ٹھیک ہے اب جو اس کا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے براوز آور لیٹس پروڈکٹ یہ لیٹس پروڈکٹ ہے ہماری وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے مطلب براوز آور لیٹس پروڈکٹ مطلب کچھ بھی آپ نے جو انا لیک دینا ہے اپنی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے آ جائے گا پھر بھی یہ بٹن شاپ نو اس بٹن میں بھی آپ نے آل پروڈکٹ ڈالنا چاہے آل کلیکشن ڈالنا چاہے یہ آپ کی مرضی ہے اس کو سیو پہ کلک کر دینا ہے پھر یہ نیچے کی جانب ہم نے کلک کرنا ہے اور یہ ہے فیچرڈ کلیکشن یہاں پہ ہم نے کوئی اور کلیکشن جو ہے نا ڈالنی ہے یہ ہے فیچرڈ کلیکشن اس پہ ہم نے کلک کیا سیلیکٹ کلیکشن اس پہ ہم نے کلک کیا اور یہ ہوم ڈیکور تو ہوم ڈیکور یہاں پہ آ جائے گی تو یہ دیکھیں ہوم ڈیکور میں جو جو پروڈکٹ ہم نے ایڈ کی تھی وہ آگئی اب یہاں پہ بھی ہم نے یہ جو ہوم ڈیکور لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے کپی کرنا ہے یہ ہم نے کپی کیا اور یہ ہم نے ایسے کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر بھی یہ لکھا ہوا آگیا یہ ہم نے ادھر لکھا ہے تو یہ یہاں پہ شو ہو جائے گا سیو پہ کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ یہ ایمیج یہاں پہ ایمیج آ جائے گی یہاں پہ کوئی بھی ایمیج آپ لگا سکتے ہو اپنی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ یہ ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ یہ یہاں پہ ایمیج آ گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ پروڈکٹ ہم نے آئیڈ کرنی ہے اس کو میں نے کلک کیا اور سلیکٹ پروڈکٹ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا یہاں سے ہم نے سلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ یہ ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ ہم نے آئیڈ کر دی ہماری مرضی ہے یہ پروڈکٹ ہم آئیڈ کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی اور آئیڈ کرنے یہاں پہ ایک کلیکشن آ جائے گی اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ کلیکشن کا نام تو کوئی بھی کلیکشن سمارٹ گیجٹ جیسے ہے وہ میں یہاں پہ شو کرا دیتا ہوں تو دیکھیں پکچر بھی یہاں پہ آ جائے گی کوئی پروڈکٹ بھی آ جائے گی اور یہاں پہ کلیکشن بھی آ جائے گی یہ فیچر کلیکشن اس پہ ہم نے کلک کیا تو ابھی یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اب یہ ہے کلیکشن سلیکٹ کلیکشن اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ جو سمارٹ گیجٹ ہے کلیکشن ہماری وہ ہم ایڈ کر لیں گے یہ ہے سمارٹ گیجٹ یہ یہ سمارٹ گیجٹ اس کو بھی ہم سیف پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیف ہو کے آگئی اب یہ فیچر پروڈکٹ اب یہ سلیک پروڈکٹ اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور کوئی بھی پروڈکٹ یہاں پہ ہم لوگ کوئی بھی پروڈکٹ یہاں پہ ہم لوگ دے سکتی ہیں تو ایس پی ہیلتھ پلو یہ میں ڈال دیتا ہوں ایس پی ہیلتھ پلو اس کو میں سیف پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ بھی آگئی نیکسٹ یہ والی کلکشن اس میں بھی ہم ایڈ کر لیں گے یہ فیچر کلکشن اس پہ میں نے کلک کیا اور یہ سلیکٹ کلکشن اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ سمارٹ واش یہ ہم ڈال دیتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ سمارٹ واش ہے نا اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں ساری یہ میں کرتا ہوں کپی اور یہ کپی میں نے کیا اور یہ ہاں پہ ہم نے ایڈ کر لینا ہے سمارٹ واش یہ ہم نے سیف کر دیا اب یہ والا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس میں مزید ہم لوگ کیٹیگری ایڈ کریں گے تو وہ بھی کیٹیگری سیم اسی طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ والا فوٹر سیکشن فوٹر سیکشن پہ میں نے کلک کیا تو یہ فوٹر سیکشن ٹھیک ہے اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اب اس کی جو کلر سکیم ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں سوری یہ والے نہیں یہ یہ کلر سکیم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ دیکھیں یہ کلر سکیم یہ والی آگئی پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ای میل اور اس کو آپ چینج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں مزید یہ فوٹر اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے بلاک ایڈ کرنے ہے مطلب اس میں سیکشن ہم نے ایڈ کرنے ہے ایڈ بلاک اس پہ ہم لوگ نے کلک کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی ہیڈنگ آ جائے گی اپنے سٹور کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے یہ ایک اور بلاک ہم ایڈ کرتے ہیں اور وہ ہے جی مینیو ٹھیک ہے اور مینیو مینیو یہاں پہ ہم فوٹر مینیو جو ہے نا ہمارے پاس بائی ڈی فارٹ آ رہا ہے تو یہ ہم ایڈ کر دیں گے ایک اور بلاک ہم یہاں پہ پہ پھر ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ اور وہ بھی برینڈ انفرمیشن ٹھیک ہے یہ برینڈ کی انفرمیشن یہاں پہ شو ہو جائے گی وہ آپ شو کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں مزید ٹیکس انفرمیشن آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جیسے ہے یہ میں نے ڈال دیا اب اس کا یہ کلر جو ہے نا اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو کلر چینج کرنے کے لیے یہ فوٹر سیکشن پہ ہم لوگ نے ایڈ کرنا ہے یہ کلر سکیم آگئی اس پہ آکے ہم نے یہ والی کلر سکیم جو ہے نا سیٹ کر لینا ہے اب یہ سیو اس پہ ہم لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ سیکشن ہمارے پاس بن کے آگئے ٹھیک ہے یہ ایسے کر گئے اب ہم بیک کرتے ہیں اس کیسے بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ اناؤنسمنٹ باہر آگیا پھر اس کے بعد یہ سٹور آگیا پھر یہ مینیو یہ لوگو آگیا میں مینیو آگیا یہ سرچ بار آگیا یہ والے آگیا یہ سلائیڈر آگیا ٹھیک ہے یہ فیچر پروڈکٹ یہاں پہ آگئی ہے یہ پکچر یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے یہ یہ ہمارے پاس آگیا یہ سمارٹ گیجٹ یہاں پہ آگیا اور یہ دیکھیں سمارٹ ویچ آگیا پھر اس کے بعد سبسکرائب یہ والا پورشن اس کو آپ ہٹانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں یہ مینیو یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے